مولا کائنات گنج بخشِ حردو عالم مظہرِ نورِ خدا کہ سایہ صاحب نے کہا لوگوں نے کہ ذرا تھوڑی ریعت کرو ذرا قریب کر دو تو آپ نے کہا گنج بخشِ فیضِ عالم آپ یہ شیئر لیو آپ گنج بخشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا اگر دوسرے بھی ساتھ تو آپ دوسرے ہی اتان ہے گنج بخشِ فیضِ عالم ایسا جامع ترقیب ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہو اپنے مشایخ پر داتا صاحب پر داتا صاحب کے پیر صاحب پر اور مولا علی پر اور سرکار کی ذاتِ گرامی پر گنج بخشِ فیضِ عالم حضور کی ذاتِ گرامی مظہرِ نورِ خدا تو آپ ہیں جسی مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی جامع بات ہے کہ آپ جہاں بھی چاہو استعمال کر سکتے ہو لیکن شیر کا جواد ہے گنج بخشِ فیضِ عالم آپ کا عالم آپ کی ذات ہی ہے جب ایک کہتے ہیں فیضِ عالم تو فیضِ عالم میں کافروں کا آپ نہیں گلتے عالم آپ کا آپ نے ہی حالت ہے آپ آسان میں نے نا ورنہ کوئی ایسا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پرغمبر نہیں آیا جس نے سارے جہاں کو اپنے دور میں فیض دے دیا ہو اسلام کا یہ اللہ کے منشاہ میں بھی نہیں ہے تو فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا کیا میں سوال یہ کرتا ہوں کیا انسان ہو سکتا ہے مظہرِ نورِ خدا انسان ہے آپ بتاؤں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنے والے کہ جاں غریب نواز ہیں کیا کوئی انسان غریب نواز بھی ہو سکتا ہے کیا کوئی انسان مشکل کو شاہ ہو سکتا ہے یہی اہلِ ظاہر کے لئے عدقت ہے اور اہلِ باطن کے لئے یہ بڑی آسان بات ہے کہ جس کو آپ الفاظ کا تاج پہنا رہے ہیں در اطل یہ آپ کی عقیدت کا نام ہے کسی انسان کا اعاطہ نہیں کرنا آپ خود اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ کے اگر آپ کے اللہ کا ذہن نہیں کہنا چاہیے اللہ کے پروگرام میں اگر آپ کا نام ہے کہ مستر سعید کو بھی پیدا کرنا ہے ہم نے فلان سال اللہ کے پروگرام میں ہے تو اس سے بڑی اور کیا نیکی آپ کے ساتھ ہے کہ آپ اس کے عمر سے آئے ہیں اس کے عمر میں تھے کبھی جو تھی اس کے عمر میں رہ جائے تمہارا ہے آپ نے فکتو فی روحی اپنا روح ہمیں جاکل کر دیا اور آپ کو مظر نور خدا کا چاہیے سوازیہ کہ ہر آدمی یہ وابستگی رکھتا ہے لیکن ہر آدمی اس کو ڈسکیور نہیں کرتا نور کا لفظ جائے نا آ نور ہی ہے آ نور مطلب فرشتے نور ہی ہیں یہ تو آپ جانتی ہیں نا کیا آپ کے ساتھ فرشتے وابستہ ہیں دو کرامن کا عطبین کہتے ہیں کیا جبریل امین فرشتہ ہیں کیا جبریل امین حضور پاک کے غلاموں میں سے ہیں یعنی کہ اگر نور آنی فرشتہ غلام ہو تو آپ کی ذات تو پھر مظہر نور ہی ہے اب آپ یہ دیکھو یہ ترقیب کیا ہے شیئر کی کنج برشے فید عالم مظہرے یا روکو نور خدا صلی اللہ کہ گھنج بخشے ہیں گھنج بخشے ہونا باطنی خزانہ دینے والے فید عالم آپ کے عالم وجود کے عالم کو فید دینے والے ہیں کون مظہر نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں یعنی کہ حضور پاک کے یہ مظہر ہیں مظہرے نور خدا تو آپ نور خدا کے مظہر ہیں اب باتے میں یہ اتھانسی بات ہوگی نا مظہرے نور خدا کے لئے نور کلب آتا ہے نا تو اگر سرکار کے لئے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ آپ اگر پیدا نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی کائنات نہ ہوتی اور اگر حضور پاک نے اشارت فرما دیا کہ اگر میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی مولا ہے اگر حضور مولا ہے کائنات ہے تو علی کو مولا ہے کائنات کرنے کیا کائنات باعت سے تخلیق کائنات ہیں حضور پاک باعت سے تخلیق کائنات وہی مولک رہا نا اللہ تو ہے ہی تھی اللہ کی بات حضور پاک کے بقابلے میں نہیں ہے اللہ کی بات اس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یہ دو ذاتیں الگ نہیں ہیں یہ عقیدت میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آدین کو پھیلانے کے لئے آدھو پاک سمتشیب لائے آپ کو یہ اگر بات سمجھ جائے جائے کہ اللہ کریم اور اس کے فرشتے ایک نبی پر درود پیج رہے ہیں یہ مشکل مقام آیا آپ کو کب سے بھیج رہے ہیں کب سے بھیج رہے ہیں تب سے ذات ہے حضور پاک کے اور اللہ کا کوئی عمل درمیان سے جروع نہیں ہوتا آپ آسے ہیں کہ 1980 میں شروع کرتے ہیں اللہ بیئے کب سے بھیج رہے ہیں بھیج رہے ہیں قرآن ہمیشہ سے ہے اللہ محفوظ سے ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں نبی پر تو یہ کب سے بھیج رہے ہیں ہمیشہ سے تو یہ مقام سے سمجھ آ جائے کہ یہ ذات جائے وجود میں اگر موجود سمجھنا ہے تو اس کی موجودگی اور انداز میں باید سے تخلیقی کائنات ہے اور انداز میں اب آپ سمجھ رہے ہیں تو جیسے لیے آپ اس کا فکر نہ کیا کرو کہ مولا کائنات کیا دیا کوئی فرق نہیں پڑتا اپنا مولا مولا من کہہ دیا کوئی فرق نہیں پڑتا بجرسے کہ آپ عدب میں رہو آبا سمجھ رہے ہیں اپنے اببہ کو آپ مولا کہہ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا اور مولا کہہ دیں غلام جس کے آپ ہیں اس کو مولا کہتے ہیں بندہ مولا باقی وہ اللہ ہے عبادت اس کی کرنی ہے سجدہ اس کا کرنا ہے باقی حادث ہے قدیم ہے یہ بیتے ہیں باتیں ہیں اس لیے مولا کرنے سے حرش کو نہیں ہے شریع طور پر کوئی فرق نہیں ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہ عقیدت ہے آپ جو سمجھو غیر اللہ کہ آپ مطلع غیر اللہ کر رہے ہیں کہ اللہ اور غیر اللہ اللہ کے علاوہ سب غیر اللہ ہے لیکن اللہ کے علاوہ غیر اللہ آئی کو نہیں کائنات کے اندر تو غیر اللہ ہو سکتا ہے پھر یہ شرک کیا ہے شرک نہ ہوئی نہیں سکتا کبھی کوئی اللہ کے برابر میں کوئی اللہ ہم بنا سکتے ہیں سب سے بڑی بات جو ہم بنائیں گے وہ نظر آئے گا اور جو اللہ ہے وہ نظر نہیں آتا ہے لہذا ہم بڑا رہے کوئی بنا نہیں سکتے شرک تو صرف یہ ہے حضور پاک کے ارشادات کے مقابلے میں کوئی اور کسی کا حکم لگا جائے یہ شرک ہے آپ آسان بھی رہے ہیں اس کو ہم شرک بہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ خود ہی ہم اتھکارہ ہے ایجا کے نابدہ وہ ایجا کے تجھ سے منہ مانگتے ہیں پھر اب تہری بات کرتے ہیں پھر کی قبر ہے ہم اسی درہ دکھا دے آگے رام سے خود ہی بہت ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوئے لوگ ہیں تو اب یہاں لوگوں کے ذکر ہے اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کسی سے محبت کرنے کا ہم پتہ نہیں کرتے شرک ہو جاتا ہے نا اور ایک باپ اپنے بیٹے کی محبت میں بنائی سے محروم ہو گیا ہے اللہ تعالی نے اس کی سیکھو آرسان القصص فرمایا باپ بیٹے کی جزائی میں پغمبر باپ پغمبر بیٹا اور جزائی میں بینائی سے محروم ہو گیا اللہ تعالی کو مائنڈ کرنا ہے جو بیٹے کی جزائی میں ہمارا خیال دیتا ہے اس کسے کو آرسان قصص کہ بڑی محبت ہے تو گویا کہ وہ محبت جو اس راستے پر چلنے والوں کو آپس میں ہو جاتی ہے وہ محبت بھی الہی آت کا حصہ ہے مسافر کی مسافر سے محبت سفر کا حصہ ہے چھہرنے والے سے محبت نہ کرنا آپ بات سوئے رہے ہیں چھہرنے والے سے محبت نہ کرنا جو یار چھہر نہ جاتا ہے جو زندگی کو ہجاب بناتا ہے اس سے محبت نہ کرنا یہ ہے بات باقی شرکہ جیسا خیال جو ہے دنیا دار کا خیال یہ شرک ہے خیال ہی خیرد بہتا ہے ایک دفعہ صحابہ اکرام نے ارض کی کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں ہمیں دین سے کس طرح محبت کریں آپ نے پرملا جواب ارشاد فرمایا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں فرمایا جیسے دنیا دار آپ دنیا سے محبت کرتا ہے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے کوئی موقع نہیں جاہا کرتا تم دین کے ساتھ اچھی محبت کرو جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے دنیا دار ہر موقع جائے اور وہ آپ نے فائدہ کا سوچتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم ہی مجھ سے لوگ ہیں جو ادھر رکھے رجوع کریں گے دنیا کی طرح اور تم ہی مجھ سے لوگ ہیں جو آخرت کے لئے رجوع کریں گے اور آخرت کی طرح رجوع کرنا زندگی سے نکلنے کی تمندہ خودکشی نہ زندگی کو چھوڑنے کی عرضو زندگی سے بچ نکلنے کی عرضو یہ ہلایات کا ایسا ہے اس لئے ان سے السفر کے دوران مسافروں کی محبت یہ غیر نہیں ہے جائے تھے اس لئے مولا کا انہاں ٹھیک لفظ ہے اس کو اللہ دی سمجھنا دیکھو علی کررام اللہ وجہوں کی بارے میں کہتے ہیں کہ علی کے بارے میں بہت کچھ میں نے ایک چیز بتایا تھا کہ علی کو میں اولا کہہ دوں اولا تو بہت بلند ذات ہے اللہ کی علی کو میں اولا کہہ دوں ولیکن علی سجدے میں کچھ تصمیق ہاں ہیں جب علی سجدہ کر رہے ہیں جس جات کھا تو اس ہی کو اللہ کہو نا آبا سمجھے نا اس لئے باقام جو بیان فرما دیا آپ نے وہی بقام لو کہ آپ نے بیان فرما دیا حضور پاک سے لوگوں نے بڑی واپستگی کی کہ ہمیں تو لگتا لوگوں نے کہا بیان فرما دیا آپ نے فرمایا کہ براجی آنا بشن من مسلو یو آئے لیے میں نہیں ہوں وہ جو تم سمجھ رہے ہیں مسل تمہاری ہے وہی آتی ہے لیکن جب یہ کہا کہ پھر اس کے بعد ہوا جو ہوا قابق حسین و دنہ مقامات جو کنکری آپ نے پھیکی باپنے پھیکی ہم نے پھیکی ہے کچھ اچھے سے مقامات آئے لوگ ذرا تھوڑتا چونکے ہمارا خیال ہے لوگوں نے کہا کہ بہرا خیال ہے اب بہرا خیال جون نہیں ہے کہ وہ وہ ہے میں میں کہیں مجھے وہ سے سمجھ لینا یہی میری تعلیم ہے اب آتی ہے تو مجھے انسانوں کے بیچ میں دیکھ رہے ہو تم میں سے انسان ہوں ایک تاریخ ویسال ہے ایک تاریخ پیدائش ہے آتی ہے یہ حدث کتیم کا وصلہ حل ہو گیا لیکن محبت کی دنیا میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر آج آپ کے اندر اس ذات کا وجود ایسے ہے جیسے آپ میں موجود ہوں اب آتی ہے نا تو گویا کہ وہ موجود ہے وجود ہی ہے لیکن اب بیان میں نہیں بیان میں عادت ہے اور عمل میں قدیم ہے اب آتی ہے نا کہ ہمیشہ سے مطلب میں وہ ذات ہمیشہ سے رہنے والی ہے ہمیشہ تک رہنے والی ہے لیکن بیان کرو گے تو جی انسان اللہ کہ کہیں مطلب میں یہ نہ کنفیوز نہ کرنا تو عادت اور قدیم کو کنفیوز نہ کرنا عادت جس کی تحریف پداش رہو وثالہ قدیم جو ہر آغاق سے پہلے ہو ہر انجام کے بعد قدیم اللہ کی ذات آئے اب آپ اسے بات کے رہے ہیں بتانا کسی کو لیکن اللہ قدیم اللہ کی محبت بھی قدیم اللہ کے محبوب بھی قدیم بتانا نہیں کسی کو تو اللہ کی بات قدیم اللہ کی محبوب قدیم اللہ کی حبیر قدیم لیکن اگر کوئی شخص زندگی سے نکل کے کائنات کے دل میں اتر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئی ہے لیکن بیان نہیں ہے کیوں آپ نے خود فرما دی کہ مجھے یہ نہ مقام کہنا بجھے یاد ہے قد وہ جو آپ نے ارشاد فرما دی اب آپ سمجھ گئے باقی غیب کا علم یہ عام سوال شرک اور غیب ہوتا ہے غیب کے بات من نے پہلے بتائی ہے کہ اللہ کا غیب ہے ہی کو نہیں خالق کی نگاہ میں کوئی غیب ہو سکتا ہے اسلیمیہ نہیں ہو سکتا پہلے کے ساتھ میں کیا غیب خالق ہے اس کا غیب کیا ہوتا ہے آپ کا غیب درجہ پہ درجہ بچے کا غیب ماں باپ کا نہیں ہے جو جتنا جانتا ہے اس کا غیب کم ہوتا جاتا ہے تو غیب جو ہے یہ جاننے والا اللہ جہی ہے نا انسان نہیں جان سکتا انسان جتنا جانتا ہے اسی کو غیب کہلو یا حضر کہلو یہ تنسان کا مطلب ہے نا باقی اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہیں اللہ کے حبیب کتنا جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کتنا دکھایا آدم علیہ السلام کتنے اسمات سکھایا کیا کائنات کی سارے علوم سکھا دیئے کیا ساری زبانیں سکھا دیئے وہ سکتا ہے سکھا دیئے اللہ چاہے اپنے محبوب کو سیر کرائے تو پتنی کھون سے جان کی سیر کرا دے ماضی کی کرا دے مستقبل کی کرا دے حال کی کرا دے ہر چاہ کے اسماء کی کرا دے باطل کی کرا دے اللہ کا علم اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم جائے یہ اتنا علم ہے کہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے ہم نہیں کہتے کہ آپ غیب جانتے ہیں کہ غیب نہیں جانتے ہیں اس بیعت میں کبھی نہیں پڑھنا اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ کے مقامات کی بیعت نہیں کرنی نیماز نے ہماری دون دن بہت بلند مقام ہے بچہ ہجی آپ آپ بولو بولتے ہاؤ مدر آپ نے یہاں ممارک نے کہا کہ پیدا آدم کے سلسلے دی چھوڑی سلسلی میں آگے بھی ارسل کیا تھا پیدا حضر کے سلسلے دیتا پیدا پیدا